موسیقی السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بہار 2019 کے گیس پیپر کے حوالے سے بات کریں گے بہار 2019 کے امتحانات شروع ہونے میں کام وقت رہ گیا ہے اور ایسے میں مکمل کتاب کی تیاری بہت مشکل ہوگی لہٰذا ایسے طلبہ جو اپنی میند کے ذریعے امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لئے سٹوڈیو نائن کی جانب سے گیس پیپر تیار کیے گئے ہیں ان گیس پیپر کو مکمل تیار کرنے کے بعد آپ فائنل امتحان میں اچھی کارکردگی کر پائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستو سے گزاری شئے کہ اگر آپ میرے چینل سٹوڈیو نائن پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ لام اقبال اوپن یونیورسٹی سے مطلقہ معلومات آپ کو بروقت ملتی رہے دوستو لام اقبال اوپن یونیورسٹی میں میٹر کلاس کے تمام پیپرز کا پیٹرن تقریباً ایک سا ہوتا ہے سو نمبر کے پیپر میں طلبہ کو آٹھ سوالات دیے جاتے ہیں جس میں سے پانچ سوالات کے جوابات طلبہ نے دینے ہوتے ہیں اکثر پہلا سوال لازمی ہوتا ہے جس میں خالی جگہ، غلط روس یا مقتصر سوالات ہو سکتے ہیں باقی ساتھ سوالات میں سے چار کے جوابات دینے ہوتے ہیں جس میں سے ایک سوال نوٹ پر مبنی بھی ہو سکتا ہے لیکن پیٹرن کے بعدے میں بہتر معلومات کے لیے پرانے پیپرز کو دیکھنا اچھا ہوگا اس ویڈیو میں ہم جس کتاب کے گیس پیپر کے حوالے سے بات کریں گے اس کا کورس کورڈ ہے دوستو نو اور اس کتاب کا نام ہے جنرل ہومو اکنومکس دوستو یہ گیس پیپر آپ کو بیڈیو فائل میں مل جائے گا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈاؤنلوڈ کا لنک مجود ہے جسے کلک کر کے آپ یہ گیس پیپر حاصل کر سکتے ہیں اب ہم اس کے سوالات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں سوال نمبر ایک ہومو اکنومکس کی تلیم حاصل کر کے گریلو زندگی کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے مسالوں سے واضح کریں سوال نمبر دو علیف حصہ گزہ سے کیا امراض ہے گزہ کے فوائد تفصیل سے لکھیں بے حصہ گزہ کو کتنے عزام میں تقسیم کیا گیا ہے نیز گزہ کے فوائد تفصیل سے لکھیں سوال نمبر تین گندگی سے پھیلنے والے امراض کونگون سے ہیں نیز ان سے بچاؤ کی تدبیر تحیر کرے سوال نمبر چار علیف حصہ ذاتی صفائی سے کیا امراض ہے نیز صفائی کی کمی سے پیٹ کی کون سی بیماریاں جنم لیتی ہیں بیان کریں بے حصہ بچے کے لباس کی ضروریات کیا ہے مختلف موقعوں پر کون سا لباس پہننا چاہیے سوال نمبر پانچ متوازن اور گہر متوازن گزہ میں فرق بیان کریں حاملہ اوٹو اور دودھ پلانے والی ماؤں کی گزائی ضروریات بیان کریں سوال نمبر چھے علیف حصہ خاندان سے کیا مراد ہے نیز خاندان کی اہمیت اور اقسام بیان کریں بے حصہ معاشتی رسم و رواج خاندان میں کیا کردار ادا کرتی ہے بیان کریں سوال نمبر سات کپرہ بنانے کے لیے کون سے ریشے استعمال ہوتے ہیں اور کن ضرائع سے حاصل کیا جاتے ہیں سوال نمبر آٹھ بچوں کی بنیادی ضروریات کون کون سی ہیں جسمانی اور نفسیاتی ضروریات کے حوالے سے لکھیں سوال نمبر نو علیف حصہ لباس کا انتقاب کرتے وقت آپ کن کن باتوں کو مد نظر رکھیں گے تفصیل سے لکھیں بے حصہ خوراک کو زخیرہ کرنے کی ضرورت اور اہمیت بیان کریں سوال نمبر دس آگ کے حاصات کیوں رو نمہ ہوتے ہیں نیز ان سے بچاؤ کے لئے حفاظتی تدبیر لکھیں سوال نمبر یارہ علیف حصہ سبزیوں اور بھلوں کو لمبے عرصے تک کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں بے حصہ ابتدائی طبیعی امداد کو کیا اہمیت حاصل ہے نیز بیجلی کے حادثات سے کیسے بچاؤ ممکن ہے سوال نمبر بارہ مدرجہ زیر پر نوڑ لکھیں ماشتی رسم و رواج محلے کی صفائی کے اقدامات بجٹ بنانے کی اہمیت ٹائی فائٹ سے بچاؤ کی تدبیر مشترکہ خاندان کی خصوصیات گھر کی سلانہ صفائی کی اہمیت متوازن گزا کی اہمیت اونی کپڑے کی خصوصیات بیجلی کے حاصل سے بچاؤ کی تدبیر پانی محل بزیر حیاتین خراک اور حفظان سہیت فارق وقت کا درست اور فائدہ مند استعمال تو دوستو یہ ہے دو سو تین کا گیس پیپر امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے میرے قرام کی حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو فیس بک و وٹس ایپ کے ذریعے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کرسکیں تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی